موسیقی 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 لیکن پاپا صرف گٹار سے کام نہیں چلے گا ہمیں بردے ٹریٹ بھی دینی ہے پنکوڑی پیٹا تم تو جانتی ہو ٹی ٹی کا نوکری کیسا ہوتا ہے ابھی جائیں گے ڈیو ٹی پہ تو پتہ نہیں کل رات کو آئیں گے پرسو صبح آئیں گے کوئی بھروسنہ نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پاپا ہم اپنے فرنز کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے جائیں آپ کو پتہ ہے پاپا ایک ریسٹورنٹ کے انتر تو ففٹی پرسنٹ آف ہے پاپا بھر پلیوڈ نا پلیوڈ نا پلیوڈ نا پنکوڑی ہم نے تم کو منع کیا تھا، اب تم پاپا کو مکھل لگانے لگی دیکھئے جی آپ تو رات میں گر ہونگے نہیں اور ہم پنکوڑی کو رات میں گر سے باہر نہیں بھیجیگے پس.... کس پاپا ہم بچے تھوڑی نا اور ویسے بھی ہم عنیکت بھائیہ کو تو لے کے جائرے نا پاپا بھر پلیوڈ پاپا !%,%$%aid بڑے پاپا اب بلکل بھی ٹینشن مت لیجئے پنکھوڑی کا فرینڈ سرگل بہت اچھا ہے اور ہمیں نا ان کے ساتھ کوئی دکت نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن رات کو ٹائم سے گھر آ جانا کمچ گئے نا پاپا کہا ہے تمہارے بھائیا ہمار عمر بڑا لمبا ہے جائے اسے آپ نے یاد کیا ویسے ہم چلے آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنک سے کراہی لیا اس مہینے کا ہاں پرزو ہی لے لیا تھا لیکن بھائیا اس بار ہمکا فلا ضرورت تھا تو اس مہینے کراہ ہم نے رکھ لیا اگلے مہینے کا آپ رکھ لیجئے گا سوامیاں مشلا مہینہ کا بھی پورا کراہ تم رکھ لیے تھے اوہ ہاں بھائی وہ تم بھولی گئے ایسا کریے گا اگلے دو مہینے کراہ آپ ہی رکھ لیجئے گا ہاں ہاں ویسے بھی بھائیا کو کیا کمی اچھا ہم جس کے لیے آئے ہیں اس کو تو جنمدین کا موپارک دے دیتے ہیں ہاں ہاں کہا ہے پنگھوڑی ارے وہ نہاں رہی ہے ابھی آتی ہوگی دس کا آدھا دس کا آدھا علو لے لے علو لے ٹومٹر لے فلاور بیگن علو ٹومٹر ہی پنگھوڑی ہائی ویسیو مینی مینی ہیپی ریٹنس آف دے دے ارے مینی مینی نہیں مینی مینی ہیپی ریٹنس آف دے دے ہوتا ہے اچھا ہاں وی تُمکو پتہ ہے مائی بھی نا تُمہارے جیسا اگر تم فراتے دار انگلیز سکھ رہا ہو اچھا ہاں ہاں رو کو بتاتا ہو یہ دیکھو how to write لیٹر بھی سکھ لیا ہو اچھا دیکھو مینی تُمہارے لیے لیٹر بھی لکھا ہے ہم 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 نہیں 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 رکو رکو بہت بے سورہ بجا رہی ہو تم دونوں بنگڑی تم اے ٹینجنٹ پہ بجا رہی ہو اور پینکی تم بی پہ ارے دوئٹ ہے ساتھ میں بجاؤ ایک سور میں اور بنگڑی تمہارے تو کوڈ پہ انگلیاں میں اچھے سے نہیں آ رہی دیکھو میں ایسی کھاتا ہوں ان کو یہ یہاں رکھو اور اس کو اے اے کون لے رہے اے کون لے رہے کیا ہوا سن کچھ نہیں ایسی کسی نے مستی کی ہوگی اچھے یہ سب چھوڑو تمہارا بردے ہیں ناچھ تو تمہیں تیاری بھی کرنی ہوگی ہاں لیکن آپ پارٹی میں آ رہے ہیں نا شام کو ارے بالکل آئیں گے ارے بالکل آئیں گے اوکے بائے سر اوکے بائے ارے سر آپ ہیپی بردے تینکیو سر تینکیو سو مچ تینکیو تینکیو ناچھے 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 میرا ایک فرینڈ آنے والا ہے میں اسے کال کر کے آتیوں پلیز پلیز تب تک تمہیں یہ سب دیکھو نا پلیز تب تک ہم لوگ کیک کی تیاری کریں کیک لے کر آ رہا اوکہ ہلو ہاں ہاں بس نکل رہا ہوں پسار آنے والا ہے سنوւ میرے فرینڈ کو آنے me تھوڑا ٹائم لگے گا لے ٹکا دک نہیں ہیپی بارڈے تけ آپ ہیپی بارڈے ہیپی بارڈے موسیقا اوہ شکتا اوہ شکتا آہا اوہ 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 تمہارا بردے ہے اور تم ایسی دریس میں رہو گی جیلی ایک منٹ برکنا یونو کنگوڑی میں تمہارے لئے گفت میں دریسی لکے یہ پہلو نو پلیز اچھا لگے گا اوہ ایسی بھی تھوڑا سا ہی تو کیرا ہے سکیوز می سر بھابی یہ تو پنکھڑی فون اٹھا لیے نانی کےت یہ دونوں کونسے ریسٹورنٹ گیا تھے ارے کوئی وہ رکشم بول رہی تھی بھابی رکشم کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے ایک پب ہے جہاں لوگ شراب اور بیر پیتے ہیں آریا ہاں دی دی آپ نے کیسے ان دونوں کو ایسی جگہ جانے دیا پنکھڑی نے مجھے بولا کہ کھانے والا ریسٹورنٹ ہے اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں جائے گے بھابی آپ چنٹہ مت کرو میں پتا کرو آپ داؤں گا دی دی آپ چنٹہ مت کیجی ہاں جائیں گے دونوں سب ٹھیک ہو جائے گا دی دی سب ٹھیک ہو جائے گا دی دیکھیں پنکھوری کھا ہے تو اکیلا ہے کیا پنکھوری نہیں پہنچی وہ تیرے ساتھ آنے والی تھی کہا رہ گئی اور تو نے چل سلا پی رکھی ہے یہ بڑی ماں ہم نے تھوڑی سی بیر پی لی تھی تیرے بڑے پاپوں نے تیرے بروں سے اس کو بیجا تھا اور تو کام چھوڑکی آگے میری بچی کو میری بچی کھا ہے میری بچی کھا ہے میری بچی کھا ہے چا پنکھوری رات بر سے نہیں آئی اور تم ہم کو آپ بتا رہی ہو فون کر کے ہم تو انیکیت کے بروں سے چھوڑے تھے اسے لیکن وہ ہاں بھئی ارے بھئیہ ہم کھوڑے انیکیت کے بھی کھالو دھیڑا ہے لیکن بھئیہ اس کو نہیں معلوم کی پنکھوری کہاں چلی گئی تم بے کوف ہو کیا اکدم گھر پہ بیٹے آرام کر رہے ہو جا کے پولیس ٹیشن میں کمپلائنٹ دکھوا پہلے کمی نے تب ہیہ تمہاری بھجائے سے پیہ پاککوڑے 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 بیٹہ بیٹہ یہ تمہارے کپڑے کیا ہو تو بیٹہ پاککوڑے یہ کپڑے کیا ہو بیٹہ بیٹہ اس کو بیٹہ بہتہ کیا再见 بیٹہ کھاں تھی یہ کیا ہوا تیرے ساتھ کھاں تھی تُو رات پر ہی تمہارے کپڑے یہ سب کیسے ہوا ہاں ہمیں کچھ بھی یاد نہیں اچھکا یاد نہیں پیٹا اس تو یادوں کا بولنا بتا نا بے ہوش پڑے ہوئے تھے ہمیں ہوش آیا تھا ہم سڑک کے کنارے پڑے ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے آرٹو کیا ہم یہاں چلے آئے اس کے لئے ہمیں کچھ بھی یاد نہیں اے پڑے تو تو پاٹی میں گئی تھی نا پھر سڑک کنار ہے اور یہ تمہارا حال اے کہ نسا بسا تو نہیں کر لیا اے اتنی بگڑ گئی ہے تو انہیں ایک چٹکے میں ہمرا اور اپنے پاپا کا پروسہ توڑ دیا ہے نہیں باں ہم نے کوئی نسا بسا نہیں کیا تھا ہم نے بس تھوڑی سی بریزر پی تھی اس کے بعد کیا ہوا ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے ہمیں باپ کرتے ہیں باں ہمیں سچ میں کچھ بھی یاد نہیں ہے پاکڑی 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 یاد کرنے کی لیکن کچھ بھی یاد نہیں آرہا بٹا بڑے پاپا ہم آپ سے کچھ چھپا نہیں رہے ہیں ہم تو پنکھوڑی سے پہلے نکل آئے تھے اور وہاں موجود سارے دوستوں سے بھی پوچھ لیا تھا لیکن کسی کو بھی نہیں پتا کی پنکھوڑی کے ساتھ کیا ہوا تھا کسی کو پتا نہیں کہ ہم سے چھپا رہے ہیں ہم کو سب کے نام اور نمبر چاہیے بھائیہ اس طرح زیادہ انکوائری کریں گے تو یہ خبر باہر آگ کی طرف پہل جائے گی کہ پنکھوڑی راد بار گھر سے گائب تھی ہاں بھائی صاحب سب تو یہی سوچیں گے شاید پنکھوڑی کے ساتھ کوئی اوچھی نہیں چھو گئی اکواس بات کرو ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو پنکھوڑی ہم کو بتاتی نہیں گیا ہاں ہاں بھائیہ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو کیا انہوں نے ایسا سوچ لیا تو اپنا سارایزا درہا 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 جائے گا ہے 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 بنجری بنجری بتانی جلدی جانے آج بنجری جلدی سے چاہ دائید اٹھا ہمکو ساڑھے پاچ بھی ا placement loose میں ریپورٹ کرنا ہے جی ہم چاہے بناتے ہیں آپ پنککڑی کو اٹھا کے اس سے مل لو اس بار ویسی بھی آپ چار دن کے بعد آنے والے ہو نا آچھا مل لیتا پنکڑی بیٹا پنکڑی بیٹا پنکڑی پنکڑی پنک بنک پنکڑی بیٹا پنکڑی بیٹا پنکڑی بیٹا پنکڑی بیٹا پنکڑی یہ ٹوٹا ہوا پنکڑی بیٹا 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 چھوڑ کے گئے تھے سر اور صوبے دیکھا تو وہ یہاں نہیں تھی پتہ نہیں کس نے ہماری بیٹی کو 18 سال کے تھی نا آپ کی بیٹی اسے جوردستی کوئی اگوا کر کے لے گیا اس نے سٹرگل بھی کیا ہوگا تو آپ کو آواز سنائی نہیں تھی نہیں سر کوئی آواز سنائی نہیں تھی جب آپ صوبے اٹھے گھر کا میں انڈور اندر سے بند تھا یا کھولا تو اندر سے بند تھا سر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بڑی سفائی سے کھڑکے کے سریعہ کو خیچ کے نکالا تب بھی آپ کو کوئی آواز سنائی نہیں تھی کوئی اس کھڑکی سے کود کے آیا آپ کی بیٹی کو اگوا کر کے لے گیا پر آپ کو کوئی آواز سنائی نہیں تھی آپ کو چھپا تو نہیں رہے ہم کیوں چھپائیں گی کچھ تو کیا آپ کی بیٹی کو کوئی بہوش کر کے یہاں سے لے گئے ہم کو کیا معلوم سر ہم تو اپنے ہاتھ کو کو کوش رہے کہ ہماری ریتی یہ سب کیسے ہوگی سوکھی میں دیئے نا ہاں سر آج رکشہ بندن ہے تو کل مہنزی لگائی تھی یہ یورین کی سمیل ہے آپ کی بیٹی کو رات کو وستر بیگون کی بیاری تھی نہیں سر یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بورا ہوا تو در کی وجہ سے کتنی مشکل سے تو وہ ساتھ سے ہوگی تھی اور اس کے بار یہ کون ساتھ سر پندرہ بیس دن پہلے اس کے بڑھڑے کی دن اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا اور وہ کیا ہوا تھا ہم بے ہوش پڑے ہوئے تھے ہمیں ہوش آیا تھا ہم سڑک کے کنارے پڑے ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے آٹو کیا ہم یہاں چلے آئے کہیں ایسا تو نہیں اس رات اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا ہم کو بھی ایسا ہی لگا تھا سر لیکن پنکھڑی نے منا کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں کیا ہم تو خود جاننا چاہتے تھے لیکن اس سے کچھ یاد ہی نہیں آرہا تھا یاد نہیں آرہا تھا یا اس رات وہ اپنے بوئی فرینڈ کے ساتھ تھی نہیں سر اس کا کوئی بوئی فرینڈ نہیں تھا سر اس رات پنکھڑی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تو ہمیں نہیں معلوم سر ہم تو پنکھڑی کے نکلنے سے پہلے ہی باہ سے نکل گئے تھے تمہارے بڑے پاپا بول رہے تھے کہ پنکھڑی کا کوئی بوئی فرینڈ نہیں تھا کیا اس اچھے ہاں سر اس کا کوئی افیر نہیں تھا لیکن ہاں اس نے کہا تھا اس کا کوئی فرینڈ آنے والا تھا سر پارٹی میں جو ہمارے جانے تک وہاں پہنچا نہیں تھا کوئی لڑکا تھا وہ پتہ نہیں سر شاہد کوئی لڑکی بھی ہو سکتی ہے پتہ کرو پنکھڑی کا بھائی پنکھڑی ایک کس دوست کی بات کر رہا ہے اس رات پارٹی موجود ہر آدمی کی ڈیٹیل نکالو پنکھڑی کا روم سیل کروا دو اور ہاں آج پڑو اس میں پتہ کرو کوئی کھڑکی توڑکے لڑکی کو آگوہ کر کے لے کے گیا ہے کسی نے دیکھا سنا ضرور ہوگا سر اس راتھ اس نے کہا تھا کہ اس کا کوئی فرینڈ آنے والا ہے لیکن ہم میں کچھ نہیں پتہ ہم اس باری بھی کچھ نہیں جانتے اور شاید وہ وہاں آیا بھی نہیں تھا کیونکہ ہم تو آخر تک پنکھڑی کے ساتھ میں ہی تھے آخر تک کہاں تھے تم دونوں سر ہم دونوں پپ کے باہر تک ساتھ میں تھے ہم آٹو کا ویٹ کر رہے تھے لیکن ہم دونوں کی گھار الگ الگ جگے اس لئے ہم آٹو سے پہلے نکل گئے تھے تم تو پنکھڑی کی بیس پرینڈ ہو نا اس نے بتایا اس رات کیا ہوا سر اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا تمہارا پنکھڑی سے روجانہ ملنا ہوتا تھا آخری بار کہاں ملی تھی اس سے پنکی تُو یہاں اس وقت کیا کر رہی ہے سر ہم پنکھڑی سے ایک ہفتے پہلے میوزک کلاس میں ملے تھے سر برڈے کے بعد پنکھڑی صرف ایک ہی دن آئی تھی گیٹار سکھنے کے لئے پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا تھا چہرہ ہی مرش آگیا تھا اس کا یہ میرا کمرہ ہے اور یہ میرا بیڈ ہے یہ میرے تیڈی پیار سنجھ نے اب تک سمال کے رکھا یہ اور یہ میرا پورا کمرہ ہے یہ آرے پنکھڑی پنکھڑی کیا کر رہی یہ بیٹا بیٹ ٹوٹ جائے گا آرے میری بھولی سی ماں میں بلوگر بننے کی پریکٹیس کر رہی ہوں جب میرا گٹار آ جائے گا پھر میں سنگنگ کے ویڈیو پنا کے شوشل میڈیا پر ڈالوں گی اور پھر میں بھی بلوگر سٹار بن جاؤ گئی کہ میری مرے مرے جی شوکر نی اٹھانے نا اسکال مہندی دےکھنے تک ایسا رچھا ہے پہلی بات بہت نہیں لگایا سنوڑے نہیں ہیں انکوڑی اپنے کمرے میں نہیں ہیں آنکوڑی 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 میری بچے آنکوڑی آلو دینو دیا یہ کیا سنوڑے ہم آپ کے لڑکی کے بارے میں ہیں ہم بول رہا ہے آپ کے سچیں تک بول رہے ہیں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صدمے میں ہیں لیکن ایک سوالیڈ آفر دینے کے لئے فون کیا ہے ہم نے آفر کیسا آفر کیا کہنا چاہتے تم اس گھر کے سامنے تمہارے کیٹرن اگر گھر میں کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے تمہیں پتا ہونا چاہیے اس دن کسی بے پاکار کی آواز یا کسی سسپیشیس آدمی کو تم نے دیکھا تھا یہاں پہ نہیں سب میں نے کسی غلط آدمی کو تو نہیں دیکھا تھا لیکن بھور کے سمیر میں اس کھڑکی کے پاس لڑکی کے باپ کو ضرور دیکھا تھا سب ہم کو تو سمجھ بھی نیا ہے کہ ہاتھ میں گمچھا بان کے وہ کھڑکی کا سریعہ کیوں کھینچ رہا تھا پھر اگلے دن پتا چلا کہ لڑکی گایا تو تمہیں لگتا ہے کہ پنکوڑی کے باپ نے جان بوجھ کے کھڑکی کا سریعہ کھینچا تھا سب دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے دیکھو کھون کے دبے تو نہیں ہے چیک کرو یہ سب کیا ہو رہا ہے سر اور چھت پر جا کے چیک کرو کچن نائی ویلڈ سب کو فورن سکھ جاچ کے لیے بھیجو کیا ہو رہا ہے سر یہ ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا کی پنکوڑی کو گایب کرنے میں گھر کا ہی کوئی آدمی ہے یہ کیا پکواس کر رہا ہے آپ آواز نیچے تمہارے پڑوسی کیٹرنگ والے نے بتایا ہے کہ اس نے تمہیں کھڑکی کا سریعہ کھچتے ہوئے دیکھا تھا ارے کبینہ جھوٹ بول رہا ہے وہ دشمنی نکال رہا ہے مجھ سے وہ اپنی دشمنی کیسے دشمنی اے یہ کیا مٹن چکن کا کچھر ڈالتے تم لوگ اے کتنا بڑ بڑا مہلوم ہے تم کو سنو ہم لوگ پنڈیت لوگ ہیں یہ سب رچلے گا تمہارا ارے تم پنڈیت ہو تو کار آرتے ہوتا رہے ہیں کئے دکشنا دے ہیں اے تمیش سے بات کرو بتا رہے ہیں مرنہ 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 لیکن پہلے تو تم نے اس پر شک نیجت آئے تھا ارے سر ہماری بیٹی کے ساتھ اس کے برڑے والی رات کو اتنا سب کچھ ہوا اس کا راست تو نکال نہیں پا رہے آپ اور اس جھوٹے کے گواہی پہ ہم کو پریشان کر رہے ہیں آپ پریشان تو تم ہو رہے تھے اپنی بیٹی کے حرکت ہو یہ کارم اس نے تمہاری ناک ویدم کر رکھا تھا اس لئے سب کچھ بیچ کے یہاں سے جانا چاہتے تھے وہ بلال پروپرٹی والے نے سب بتا دیا سر بینو جی کا یہاں بائی پاس پہ کافی زمین ہے جو ہم کو بھکوانے کے لئے کہہی تھے اور کچھ دور پہلے تو بولے کہ ان کو اپنا گھر بھی بیچنا ہے تو پہلے سے ہی سب پلان کر لیا تھا پہلے بیٹی گائب کرو گے پھر سب کچھ بیچ کے بھاگ جاؤ گے بس کیجے سر ہم دو سال میں اور ریلوے سے ریٹائر ہو جائیں گے ہم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ پروپرٹی بیچ کر اپنے نیٹیو پلیس جانا چاہتے ہیں اور آپ ہماری بیٹی کو ڈھونڈنے کی بجائے ڈھونڈی رہے ہیں تیرے خلاف ثبوت کی یہاں سے کہاں اور کیسے گائب کیا تم نے اپنی بیٹی کو آپ بھی اپنے پتی سے ملی ہوئی نا ایسا مت بھولیسا بڑی دعاوں سے ملی تھی ہمیں پنگھوڑی شادی کی سات سال کے بعد بھکوان نے ہماری گود بھری تھی ہم پتی پتنے کتنا درس ہیں اولاد کے لیے آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ خود گلت کریں گے سر پورا گھر چھان مارا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا جس سے کہ یہ لگے کہ پنگھوڑی کا مردر اس گھر میں ہوا ہو لوگ کئی وجہوں سے گناہ کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے خاموش رہ جاتے ہیں یہاں پنگھوڑی کے ماتا پتا کی خاموشی بھی اسمنجسے سے بھری ہوئی تھی پنگھوڑی پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی آبیتی نہیں بتا پائی تھی لیکن اب جو اس کے ساتھ ہوا کیا وہ پچھلی بات سے جڑا ہوا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور ہی آنگل تھا پچھلے بار تو پنگھوڑی لوٹ آئی تھی لیکن اس بار اس کے کمرے کا وہ نظارہ وہ دردناک سنناٹا یہ اندیشہ دے رہا تھا کہ شاید وہ اور بھی بڑے جرم کا شکار بن گئی تھی پنگھوڑی کے ماتا پتہ پولیسی کاریوائی سے بلکل بھی خوش نہیں تھے لیکن اپنی جان پہچان کے بل پہ انہیں پولیس کے آلہ افسر سے ملنے کا موقع ملا ہم نے اپنی بیٹی کو کھویا ہے اور ہم ہی پریشان کیا جا رہا ہے وہ انسپیکٹر ہماری بیٹی کو دبا کے بیٹھا ہے کہنا کیا چاہتے ہیں سب سب بولیے سر وہ انسپیکٹر سے دارت کسی کے اشارے پہ ہمیں ڈرا رہا ہے ہماری بیٹی اسی کے قبضے میں ہے سر واٹ؟ ہاں سر پنگھوڑی تجھے مل جائے گے ہم کیڈنیپر سے تیرا سمجھوتا کروا دیں گے پچاس لاکھ کا بندوبست کر پیسے دے کر اپنی بیٹی لے جائے کیا؟ انسپیکٹر سیدھارت نے آپ سے پچاس لاکھ کی فیروتی مانگی ہاں سر سر ہم جانتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک سبھی لوگ بکے ہوئے ہوتے لیکن اس طرح پیسے پہنس ازام کہاں سے کریں گے ہم سر پری کچھ کیجئے سر کیا جانکرہ ارے نہیں وہ آج کل آپ کے گھر سے گٹار کی ٹونٹا کی جگہ وہ آنکھی آواز آ رہی ہے کبھی ہمیں بھی تو موقع دلاؤ ارنہ ہم تمہارے سارے راز کھول دیں گے کیا راز کھولے گا کیا راز کھولے گا سر ہاں ہاں جا رہے لیکن ہماری ہدایت یاد رکھنا یاد رکھنا بہت بڑی بیماری ہے کسی کو دے مد دینا سر میں اس کی بیٹے کی فیروتی مانگ رہا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے سر سیداد ہم نے تمہارا سی ڈی آر نکالا تم بینوت کو فون کرتے تھے اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اس ہی نے اپنی بیٹی کو گائب کیا ہے اور سر اس کے کیس کی انکواری میں کر رہا تھا اسی لئے وہ جھوٹ فیلا کر انکواری سے بچنا چاہتا ہے میں نے چیک کیا تم نے کیا انکواری کی ہے اب تک ایک بھی سبوت نہیں جھوٹا پائے ہو اور پنکھوڑی کے مہباپ کو گھنٹوں پولیس ٹیشن میں بٹھا کے انہیں ٹارچر کرتے ہو انکواری تو میں تمہاری کروا رہا ہوں اب یہ کیس میں پرسنلی انویسٹگیٹ کر رہا ہوں بٹھا کے انہیں ٹارچر کر رہا ہوں جی سر یہ جگہ پنکھوڑی کے گھر سے کافی کریب ہے ہو سکتہ یہ لاز پنکھوڑی کے ہوں میں یہ مارو پنکھوڑ نہیں ہے دیرے 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 سر ہم بول رہے ہیں نا کہ وہ لاز پنکھوڑی کا نہیں ہے وہ زندہ ہے انسپیکٹر سے دھارت کے قبضے میں ہیں ہم اس کی جھاچ کر رہے ہیں لیکن لاز کا چہرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اس کے پہچانہ مشکل ہے اس لئے لاز کے ڈی ای نی سے آپ کی ڈی ای نی کو میچ کر کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو حرج کیا ہے حرج ہے سر کیونکہ اب ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ بھی اپنے آفیسر سے دھارت کو بچانے کے لیے کیس کو گمراہ کر رہے ہیں تم کس سے بات کر رہے ہو جانتے بھی ہو ہم آپ سب کو جان گئے ہیں سر کمجور آدمی کے ساتھ نائن ساپ ہی ہوتا ہے نا لیکن اب ہم سہنے والے نہیں ہیں اگر ہمارا بیٹی کو ڈونڈا نہیں گیا نا تو ہمارا آواز دبانے نہیں پاہیے کہ آپ پنکھڑی کے پتا کے آروپوں سے پورا پولیس محکمہ ہل گیا تھا کیونکہ ایک سینئر اور ریپیٹیڈ آفیسر پر سوال اٹھے تھے اور میڈیا نے اس کیس کو اتنا بڑا بنا گیا تھا کہ جنتا اور وپکش دونوں سڑکوں پر اتر گئے تھے یہ کیس سینٹرل انویسٹگیٹیو ایجنسی کے ہاتھ میں ساپ دیا گیا لیکن ایک سوال جوان کا تیاؤں تھا کہ جو لاش اس نالے میں ملی تھی کیا وہ واقعی پنکھڑی کی تھی؟ سر سر پنکھڑی کے پتا کے مطابق جب انہیں پنکھڑی کے گائب ہونے کا پتا چلا تو گھر کا مین ڈور اندر سے بند تھا اس کا مطلب ہے کڈناپرز اس کھڑکی سے اندر آئے اور پنکھڑی کو اگوا کر کے لیکی گئے سر اگر آری سے کاٹا گیا ہوتا تو شور بھی کافی ہوتا اور ٹائم بھی بہت لگتا اور جس طرح سے یہ لکڑی اور سریعہ گلا ہوا ہے یہ اپنے اپنے گل اسے گلائے گیا کسی ایسے کیمیکل کا استعمال کر کے جو لوہے کی بیلڈنگ کو بھی گلا سکتے ہیں سر اس کیس میں فرنسک جارج بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے اور سر لوکل پولیس نے پنکھڑی اس روم سے کافی سامان لیا تھا جاج کے لیے جو ابھی تک انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور نہیں کیا ہے ان سے بسارا سامان لوں اور ایک ایک چیز کو باری کسی چیک کرو چیک کرو سبوتوں کے ساتھ کوئی کھلوار تو نہیں ہوا اور اس کرائیم لوکیشن پہ ہی وزیڈ کرو یہاں پر اس لڑکی کلاس ملی تھی اسے پنکھڑی کلاس کہا جا رہا ہے جی سر پنو جی بھلی آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کی بیٹی پنکھڑی پی اے سدھار کی کسی جان پہچان والے کے قبضے میں ہے بٹ میرے سر لگتا نہیں ہم کو پورا یقین ہے ہم کو وہ لڑکا کون ہے جسے پنکھڑی نے اپنے برڈے پارٹی میں پلایا تھا اور وہ وہاں پہنچا نہیں سر پنکھڑی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا لیکن ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ پنکھڑی کے ساتھ ہوئے اس اپراد کا اس رات سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے لیکن سر جب جہاں چاہ دیکاری غلط ہو اتنا نکھی اب نائنصاف ہی نہیں ہوگی ہمیں ہماری بیٹی لانکر دے دیجئے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے سر لیکن میں آپ کو نا امید نہیں کرنا جاتا لیکن جتنا وقت گزر چکا ہے چانسز بہت کم ہیں کہ پنکھڑی ابھی تک صحیح سلامت ہو سر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں سر وہ لاش پنکھڑی کی نہیں ہے سر یہ پتہ لگانا ہمارا کام ہے کہ لاش پنکھڑی کی ہے یا نہیں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ڈین اے سیمپل دینے کے لئے رازی ہو جائی کنفرم ہو جائے گا کہ لاش پنکھڑی کی ہے یا نہیں صاحب ہم نے تو وہی بولا تھا جو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا اس روز سچ میں پنکھڑی کے باپ کو اس کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تھا ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے اپنے کانوں سے سنا بانا کہا ہم اس بات کی کہ دیر رات تک اپنا کرٹنگ کا کام چلانے کے لئے تو پی اے اس ادھارت کو کتنا روکڑا پہنچاتا تھا صاحب ہم ہم اکیلے تھوڑی محلے میں جو پیسہ دیتے ہیں ہم تو چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں صاحب اور ہم نے کچھ نہیں کیا لڑکی کے ساتھ صاحب وہ تو ہم پتہ لگا لیں گے سر اس بوٹل میں اسی طرح کا کیمیکل ملا ہے جس سے یہ لوہی کی ویلڈنگ ملٹ ہو سکتی ہے اور وہ بھی اسی ایریا میں جہاں سے ہمیں وہ لاش ملی تھی اور سر وہاں سے یہ دو رسی کی ٹکڑے بھی ملے تو کیا وہ لاش پنکھڑی کی تھی سر ہم نے پنکھڑی کی فادر کا ڈی اے نے سیمپل کلیکٹ کی ہے دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے مینوال یہ پتہ کرو کہ یہ کیمیکل کس کے ہاتھ لگا اس طرح کا کیمیکل زارہ تار آئرین انڈسریز میں استعمال ہوتا ہے لوہی کی ویلڈنگ کو ملٹ کرنے کے لیے پتہ لگا کیا اس کیس سے جوڑے لوگوں میں سے کسی کا اس طرح کی جگہ سے کچھ کنیکشن ہے جی سر اور سر لوکل پولیس نے ہمیں سارا سامان ہانڈوور کر دیا ہے جو انہیں پنکھڑی کی روم سے برامت ہوا سر میں نے سب کو چیک کیا لیکن اس میں یہ بک ملی ہے جو پنکھڑی کی نہیں ہے سر کنٹینٹ اور ہانڈ رائنگ دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بک کسی بچے کی ہے تو کیا پنکھڑی کے گھر میں کسی بچے گانا جانا تھا سر ایسا تو کچھ پتہ نہیں لگایا مائی سیلف کیسے مائی نیم اس مانٹی کون ہے مانٹی؟ میں ایک آمین سر سر میں پنکھڑی کی بردے پارٹی میں موجود لوگوں سے پوچھت آج کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ پنکھڑی کی فرنڈ پنکھڑی کا بھی مردہ ہو چکا سر کاریب بیس دین پہلے سدرباگ پولیس کو پنکھڑی کی رہنے والی ہے پنکھڑی کی بردے پارٹی میں موجود لوگوں کے بیان کے مطابق پنکھڑی کی بردے پنکھڑی پنکھڑی کی ساتھ دیکھ گئی تو کیا پنکھڑی کی قتل اور پنکھڑی کی کیڈناپنگ کا آپس میں کچھ کنیکشن ہے؟ صاحب ہماری بیٹی پنکھڑی کافی دونوں سے پریشان لگ رہے تھے پھر اچانک سے اس کا کیا پریشانی تھی اس کا وہ کچھ بتاتے نوڑی صاحب لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو پریشان کر رہا تھا کون آدمی؟ ہم اس کو نہیں جانتے لیکن ہم نے اس سے پنکی کو ایک بار بات کرتے ہوئے دیکھا تھا صاحب ہم نے اس سے پوچھا تھا تو وہ بولی کہ کوئی ہم سے راستہ پوچھ رہا تھا لیکن صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کی ڈر سے سچا ہی نہیں بتا رہی تھی بیڑے پاپا یہ جنک انکل نے دکان کا کیرائے دیا ہے کیا کریں گے اس پیسے کیا کریں گے اس پیسے اس کے لیے جی رہے تھے تو وہ ہی نہیں بڑے پاپا آپ ایسا مت پہی ہے اگر آپ ٹوٹ جائے تو ہم سب بھی ٹوٹ جائیں گے بینے پاپا سر اگر پنکی اور پنکھوڑی کی کیسز آپس میں کنیکٹڈ ہے تو کیا وہ آدمی انسپیکٹر صدھارت یا اس سے جڑا کوئی آدمی انوالت ہو سکتا ہے انسپیکٹر صدھارت پولیس والا بینہ کسی پکتہ ثبوت کیس سے پوچھتاش کریں گے تو کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں تو پنکی اور پنکھوڑی کی لائف میں جو کامون لوگ ہیں ان کی ڈیٹیئیس لکھلا اور دونوں لڑکیوں کے ایمیل ایک آؤں اور سوشیل میٹیا کاؤں وہ بھی چیک کروں سر ہم لوگ مانٹی کو بچہ سمجھ رہے تھے لیکن سر میں نے پنکھوڑی کیسے ڈیٹیئر چیک کی مانٹی نام کے ایک لڑکے کا نمبر ملے اس مانٹی کو تھا جی سر صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا صاحب کچھ نہیں کیا پنکھوڑی کو بار بار فون کر کے پریشان کرتا تھا صاحب ہم پنکھوڑی کو پریشان کریں گے ہم پنکھوڑی کو بچپن سے جانتے پہلے ہماری اممہ جب سبجی بیشتی تھی ہم ان کے ساتھ آتے تھے اور جب سے ہماری اممہ نے بستر پکڑا ہے ہم پڑھائی چھوڑ کر سبجی بیشتے اور پنکھوڑی ہمیں پڑھاتے تھی جس دن پنکھوڑی کا بیڑے تھا تو پارٹی سے اس نے تجھے فون کیا تھا تجھے ہی پارٹی میں بلایا تھا ہاں صاحب ہلو ہاں پنکھوڑی ہاں بس ہم آدھی گھنٹے میں آ رہے لیکن صاحب ہماری اممہ کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئے اس لئے ہم جانے ہی پہے جانے ہی پہے اور پنکھڑی کے اچھائی کا نا جائے سادہ اٹھایا اور پنکھڑی کے ساتھ تو نہیں نہیں صاحب صاحب میرا یقین کیجئے صاحب سر پنکھڑی اور پنکھڑی کی کانٹیکس میں جو بھی کامن لوگ ملے اس میں سب سے زیادہ سسپیشیس سومیش سومیش کئی سال پہلے تک ممبئی میں رہتا تھا جہاں پہ اس پہ پرنوگرافی کرنے کا سنگین آروپ لگا تھا اس کے بعد وہ جارخند آ گیا اور سر یہاں پہ بھی اس کے کئی پروسٹیٹوٹس اور پیمز کے ساتھ کانیکشن ملے یا اسے جی سر دنیا کو دکھانے کے لیے تو میزیگ ٹیکٹر ہے پر تو کئی ایسی لڑکیوں کی پورنوگرافی میں سسپیکٹ ہے یہ ہمیں ٹریفیکنگ کا شکار ہے آپ کو آپ کو ضرور کوئی غلط فیمی ہوئی ہے تو تو نے پنکھڑی کو اپنی ہواس کا شکار نہیں نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے پنکھڑی کے ساتھ کچھ نہیں کیا میں کامن سر کام میں پنکی مرڈر کیس کی انویسٹیگیشن ٹیم سے بلی ان کا کہنا ہے کہ جس رات پنکھڑی غائب ہوئی تھی اس رات پنکھڑی کے گھر کے ایریامے گئی تھی اور سر میں نے چیک کیا اس رات پنکی کا فون واقع پنکھڑی کے گھر کے ایریامے ایکٹف تھا اور جس آدمی کے ساتھ پنکی کے فادر نے پنکی کو دیکھا تھا اس کا کچھ پتا چلا کوئلیٹ سر فیلال تو اس آدمی کا کچھ پتا نہیں لگ پایا سر پنکی سے جڑے اور بھی راز پتا چلے مرڈر سے ٹھیک پہلے پنکی ایک مٹرنیٹی کلینک میں گئی تھی جہاں اس نے ابوشن کرایا اور سر پنکھڑی کا کزن انیکیت اس کا پنکی کے ساتھ افیر تھا سر یہ بات سچ ہے کہ ہم پنکی سے پیار کرتے تھے لیکن کوئی غلط کام نہیں کیا سر پنکی کا پرگنٹ تو نے کیا ہاں سر تو مرڈر بھی تو نے کیا ہوگا نئے سر ہم تو سچا پیار کرتے تھے پنکی سے ہم نے کوئی مرڈر نہیں کیا سر جس رات تیری کزن پنکھڑی گھر سے گائے ہوئی پنکی اسی رات پنکھڑی سے ملنے آئی تھی تم اس سے سچا پیار کرتے تھے تو اتنا تو پاتا ہی ہوگا کہ پنکی پنکھڑی سے ملنے کیوں آئی تھی سر شاید وہ یہ ہی بتانے آئی ہوگی پنکھڑی کو کہ وہ پرگنٹ ہے لیکن ہاں پنکھڑی نے اسی لڑکے کو میرا اور پنکی کا ویڈیو بناتے ہوئے دیکھ لیا تا سر سر اس کے بااد وہاں کیا ہوا اور پنکھڑی کیوں روڈ پر بیوز پڑی تھی مجھے نہیں معلوم سر وہ لڑکا گون تھا مالوم نہیں سر میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا میری کامین سر سر ڈی ای نی ریپورٹ آگئی ہے جو لاش نالے میں ملی تھی اس کا ڈی ای نے پنکھڑی کے پیتا کے ڈی ای نے سے میچ کرتا ہے سر پنکھڑی کی ای میل اکاؤنٹ میں ایک سسپیشوز میل ملا ہے یہ دیکھئے یہ میل پنکھڑی کے ڈرافٹ میں تھا اس میل کو ٹائپ ضرور کیا گیا ہے لیکن یہ میل کسی کو سینڈ نہیں کیا گیا ہے میں پنکھڑی دوبے ایک ریپ وکٹیم ہوں میری برڈے پارٹی والی رات میرے ساتھ گینگریپ ہوا پولیٹیشن جیدت مشرا انڈیپینڈنس ڈے والے دن ہمارے سکول فانکشن کی چیف گیس تھے اس دن میری پرفارمنس کے باد انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کے رکشم پپ کیو ڈسکاؤنٹ فاؤچر گفت کی ہے اور مجھے وہاں اپنا بردے کرنے کے لیے کہا تھا اور میری بردے پارٹی کے باد جب میں گھر جا رہی تھی تو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ وہ وہاں آئے اور مجھے لفت دینے کے بہانے وہ مجھے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے گئے جہاں انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرا گینگ ریپ کیا اس میں انسپیکٹر سیدار سنگھ اور دوسرا لائر ویمل جین بھی شامل تھے جیدی ہمیں اس کا مو بند رکھنا ہوتا تو اس کے باپ سے پچاس لاکھ کی فیروتی کیوں مانگتے جیسے کہ اس کے باپ نے کہا تھا سر وہ تب بھی جھوٹ بول رہا تھا اور اب بھی میل دکھا کر کے کوئی چال چل رہا تھا چال تو تم لوگ چال لے آتے تاکہ اس کی زمین ہڑپ سکو سر وہ جایدت مشرا اور ٹچین ہی نہیں بھومی مافیا بھی ہے وہ ہمارا زمین کھوڑی کے بھاو میں خریدنا چاہتا تھا ہم نے اس کو منع کر دیئے تو بدلہ نکالنے کے لیے ہماری اور ہمارے پاس کنفرم انفرمیشن ہے جس پب میں پنکڑ کی برڈے پارٹی تھی اس پب کے ڈسکانٹ وچر تم نے پنکڑ کو دیئے ہاں دیئے تھے ہم نے ڈسکانٹ وچر لیکن نہ ہم نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے نہ ہم نے اس لڑکی کا ریپ کیا ہے نہ ہی اسے اگوا کیا ہے انہوں نے تو کافی فولپروف پلان بنایا تھا ان کے خلاف کوئی بھی سٹرونگ ایویڈنس نہیں مل رہا ہے ایک سوال مجھے بار بار پریشان کر رہا ہے اور جب سے پنکڑی کی ڈی ای نی ریپورٹ آئی ہے یہ سوال مجھ اور بھی پریشان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنکڑی کی ڈی ای نی ریپورٹ کے مطابق اس کی موت چودہ اگست کو ہی ہو گئی تھی مطلب اسی رات جس رات وہ غائب ہوئی لیکن پنکڑی کے پتا وینود کا کہنا ہے کہ انہوں نے انسپیکٹر سے دار سے فون پر بات کرتے وقت پنکڑی کی آواز سنی تھی وہ بھی تقریباً تیس دن بعد تو اگر پنکڑی کی موت چودہ اگست کو ہی ہو گئی تھی تو پنکڑی کے پتا وینود نے پنکڑی کے مرنے کے تیس دن بعد پنکڑی کی آواز کیسے سنے کیا سر آپ بھی لوگوں کی باتوں میں آکے ہم کو پریشان کر رہا ہے اب اور نہیں وہ نہ جس کیمیکل سے تم نے اپنے گھر کی کھڑکی کے سریعے گلائے تھے نا وہی کیمیکل تیرے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں پر ڈال کر یہیں کہ یہیں جلا دوں گا وہی کیمیکل جس کا انتظام کرنے کے لیے تم نے ریلوے لائن کے ایک مزدور کو کہا تھا کیوں مر اپنے بیٹی کو ہم اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ تینوں پنکڑی کا ریپ کر کے ہم کو ڈرانے کا کوشش کیا ہے ہم چپ نہیں بیٹھیں گے پاپا ان تینوں کو ہم سزا دلوا کے رہیں گے نہیں نہیں بیٹا وہ لوگ بہت پاورپل لوگ ہیں ہمارا کوئی سنوائی نہیں ہوگا اُلٹا ہوں لوگ ہم سب کو مروا دیں گے لیکن پاپا نہیں یہ بات تم کو اب کسی کو نہیں بولنا ہے انا ہم ماہ تک کو نہیں بولنا ہے تب تو وہ چپ تھی لیکن پھر ایک دن ہم نے اسے ایک میل ٹائپ کر سے وہ دیکھ لیا کیا کر رہی تھی کچھ نہیں پاپا دیکھا ہمیں پاپا پاپا دیکھا ہمیں پاپا پاپا کچھ بھی نہیں کس کو بھیجری تھی پولیس ایڈکوارٹر ہم کو لگنے لگ ہے کہ اب وہ چپ نہیں بیٹھے گی اور وہیں ہم کو جہدت سے اپنے جان کا خطرہ بھی تھا اس لئے ہم نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کی سوچیں اور ہم نے اس کا میل بھی ڈیلیٹ نہیں کیا اور پھر ساری ہوجنا بنائیں موسیقی تو تو پنکی کو بتا دی نا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے نہیں پاپا وہ تو یہاں پہ کسی اور مجھے سے آئی تھی وہ انیکیت بھائیہ اور وہ ہم نے پنکوڑی کو تو مار دیا لیکن ہمیں ڈر تھا کہ کہ پنکوڑی نے پنکوڑی کو نہ بتا دیا کہ ہم نے اسے کچھ بھی پتانے سے مانا کیا پنکوڑی نے بتایا کہ اس کے برڈے والی رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا نہیں انکل ہمیں بھی کچھ نہیں پتا کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی ہمارا شک ختم نہیں ہوا تھا اس لئے موقع پا کر ہم نے پنکوڑی کو بھی مانتی ہے پنکوڑی کی پتا کے بیان کے بعد پولیٹیشن جیدت پولیس اوفیسر سندھارت اور لائر بیمل کے خلاف بھی پنکوڑی ریپ کیس میں سبوت جھٹائے جا رہے ہیں لیکن پنکوڑی کی پتا نے جو کیا وہ شروع سے ہی اکلپنی ہے لگ رہا تھا ہم نے ایسے جانوروں کے بارے میں سنائے جو پیدا ہوتے ہی اپنی سنتان کو کھا جاتے ہیں لیکن انسان جو جانور سے بھی زیادہ سمجھدار ہے وہ ایسا ہنسک بیوہار کرے تو آپ کیا کہیں گے ایک پتا جس نے اپنی بیٹی کو پال پوس کے بڑا کیا وہ اپنی بیٹی کو مار دے ڈر کے مارے یہ ہماری سوچ کے بھی پرے ہیں نیجی سرکشہ نے مان مریادہ کے ڈر نے ایک باپ کو اپرادھی بنا دیا لیکن ایک اپرادھی کے بارے میں سماج کیا سوچے گا یہ پہلے کیوں نہیں سوچتے لوگ یہ ہماری گرتی ہوئے انسانیت کا ایک بہت بڑا ادھارن ہے ہم اکثر سماج کو سسٹم کو کوستے رہتے ہیں پر ہم اپنے پریوار کو ایک سوستھ ماحول دینے میں چھک جاتے ہیں باہری دنیا کیسی بھی ہو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل میں ہماری دنیا ہمارا پریوار ہے تو آپ کے سکھی پریوار کی آشا کے ساتھ میں دیویاں کا ترپاچی دہیا آپ سے لیتی ہوں پھر ملوں گی میں اگلی کیس کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے Crime Patrol ستر Women Against Crime ایک عورت پریوار اب ہر عورت کا بھار جہن for more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos